اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایلون مسک کے بارے بتانے والا ہوں بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ایلون مسک جیسے لوگ دنیا کا بھی قبار ہی پیدا کر دی ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑے ریویڈیوشنسٹ ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں اسی لیے ان کی زندگی بہت دلچسپ ہے اور آپ کو ان کے بارے میں جاننا چاہیے بہت سے لوگ ایلون مسک کے بارے میں جانتے ہیں سب کچھ لیکن اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آپ جان جائیں گے تو ایلون مسک جب چھوٹے تھے تو انہوں نے 10 سے 12 سال کی عمر میں اچھے خاصے کتابیں پڑھ لی تھی وہ ان کے کورس سے ریلیٹیڈ بکس نہیں تھی بلکہ وہ اس سے ہٹ کے تھی وہ زیادہ الگ الگ بکس پڑھتے تھے جیسے کہ جنرل نالیج وغیرے کے بکس اور بہت سی کوڈنگ اور ایسی کتابیں پڑھتے تھے اور ان کے معباق تو اسے بھی کہتے ہیں کہ جب ایلون مسک جانرل میں نہیں ملتے تھے تو ان کے قریب کے جو دو لیبریریز تھی وہ ادھر ہی جاتے تھے ان کو ڈھونڈنے کے لئے اور اپنے قریب کے دو لیبریریز میں انہوں نے زیادہ کتابیں پڑھ چکے تھے ایک وقت ایسا آیا جب ساری کتابیں ختم ہو گئی تھی اور ایلون مسک انہیں بات پور گئے دن کہ وہ اور کتابیں لائیں اور کتابیں نال لانے کے لئے انہوں نے پوری انسیکلوپیڈیا اپر ڈالی انہوں نے بہت سے بڑی بڑی کمپنیز اپنے پوری زندگی میں کھولی ہیں اور بہت بڑی بڑی پیلیرز بھی گئے ہیں لیکن اس سے بڑی سکسس انہوں نے ٹیسٹ کی ہے وہ اپنی زندگی میں سپیس ایکس، ٹیسلا اور پیپال اور نیورلنک اور جیسی بڑی بڑی کمپنیز کو کھولا ہے اور سے چلایا بھی ہے یہ تو ہوگی ان کی زندگی کا ایک چوٹا سا ریویو اب میں آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں کافی زیادہ فیکس باتانے والا ہوں جو کافی دلچس بھی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بکس پڑھنے کا کافی شوق تھا تو انہوں نے بارہ سائل کے عمر میں ہی کوڈنگ کی کافی ساری بکس پڑھ کے ایک بہت اچھی گیم بلاسٹر بنا دی اور اسے کمپننگ آف آنسو ڈالوروں بیج دیا اگر آپ نے ایران مین فلم دیکھی ہے تو ایلون مسک کی زندگی سے انسپیروں کے ہی بنی گئی ہے علاقہ ایران مین ٹوک پرمز کا کچھ پارٹ سو ایلون مسک کی کمپنی سپیس ایکس کے اندر اور باہر شوٹ کیے گئے ہیں ایلون مسک نے اپنی سکول سے ڈرپ آؤٹ ہوتے ہی اپنی ایک نئے کمپنی سٹارٹ کر دی جس کا نام ڈیب ٹو تھا اس میں وہ آن لائن نیوز پیپرز میپس اور بیزنس ڈریکٹریز کا اپورٹ کرتے تھے اور پھر اسے انہوں نے 1999 میں ایک بڑی کمپنی کو بیج دیا 307 ملین ڈالرز پہ ایلون مس فیمس تھا وہ جو اپنی دو کمپنیز تیسلا اور سپیس ایکس فاؤنگ کر رہے تھے لیکن اس سے پہلے انہوں نے بہت بہت ریوینیو جنریٹ کر لیا تھا اپنی ایک اور کمپنی پیپال میں جو ایک آن لائن پیمنٹ کمپنی جس کا پہلے نام ایکس ڈوٹ کام تھا ایلون مس فیمس کمپنی کو فاؤنگر تھے اسی لئے وہ سٹاکس میں اپنی ایک پرسنٹیج رکھتے تھے پیپال کا جب سٹاکس میں ریٹ ہائے گیا تو انہوں نے اس کا اپنا پرسنٹیج ملا جس کی وجہ سے انہوں نے 165 ملین ڈالرز کا ریوینی جنریٹ کیا اس کے بعد اس کمپنی کو ایبے نے خرید لیا 1.5 ملین ڈالرز پہ اگر ہم ان کے پرسنل لائن کی بات کریں تو ان کے تین شادیاں ہوئے ہیں اور ان کے تینے بار سبسکوئنٹلی ڈیوارج بھی ہوئے ہیں ایک بریٹیش ایکٹرس ہے تلاؤلہ ریلے اسے ان کے دو بار شادیاں ہوئے ہیں ان کے پانچ بیٹے ہیں ایک سیٹھ ہے ٹوینز کا اور ایک سیٹھ ہے ٹرپلٹس کا جس کی کسٹیڈی ان کی وائل سمبھالتی ہے جو کانیڈین فینٹیسی آتھر ہے جسٹین ونسل سٹیو جوبز اور دوسرے انٹرپرنرز ایلون مسک کی سالانہ تنکھوا بھی ٹیسلا موٹر سے صرف ایک ڈالر ہے ایلون مسک نے اپنی زندے کے بہت سا فیلیرز دیکھے ہیں جیسے کہ ان کا سپیس ایکس کا جو راکٹ ہے وہ تین بار فیل ہو گیا اوربٹ میں جانے سے پہلے ہی لیکن پھر چوتھی بار ان کا لگ چل گیا اور وہ فورت اٹینڈ میں سکسیسفل ہو گیا اسی طرح ان کی جو ٹیسلا موٹرز کی گاڑیاں ہیں وہ بھی بہت زیادہ سروائب کر رہی تھی کیونکہ ان کی سٹائٹنگ کی جو کارز تھی وہ اپنے بجٹ سے بہت زیادہ کی بن رہی تھی لیکن پھر انہوں نے امت نہ ہارتے ہوئے کنٹینیو کیا اور پھر وہ اپنی مارکٹ میں سب سے بڑے الیکٹرک کار منفیکچرز بن گئے ان کے علاوہ اور بہت سے بڑے بڑے منفیکچرز تھے جو ان کی مارکٹ میں فیل ہو گئے ایک وقت ایسا بھی تھا جب ان کی دونوں کمپنیز کے لیے فنڈنگ رک گئی تھی کیونکہ ان کے انویسٹرز کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کمپنیز نہیں چلا سکتے اور وہ کمپنیز ڈوب جائیں گے تو ایلن موکس نے اپنے سارے پیسے اپنے دو کمپنیز میں لگا دیا اور پرو آج وہ ایسی جگہ پہ جہا پر ان کی جو دونوں کمپنیز ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑے اور جانیمانے کمپنیز کی لیسٹ میں آتی ہے ان کی جو ایک کمپنی ہے تیسلا موٹرز اسی کمپنی کی ایک کار کو جس کا موڈل ایس ہے اسے سب سے زیادہ ریٹنگز دی گئی ہے جو ہے 5.4 out of 5 جو آج تک سب سے زیادہ ریٹنگز دی گئی ہیں جو اور کسی کمپنی کی کار کو نہیں دی گئی ہیں by national highway security administration اور ان کی جو دوسری کمپنی سپیس ایکس ہے اسے 1.6 بلین کا کانٹریکٹ ملا ہوا ہے ناسا سے روکٹ بنانے کا یہ کمپنی ایک ایسی کمپنی ہے جو روکٹ ڈیزین کرتی ہے اور اس نے روکٹ کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً آدھا کر کے لکھ دیا ہے اور اس کمپنی کے جو لیڈ ڈیزائنر ہیں وہ کتھ ایلون مسک ہے جنہوں نے روکٹ ڈیزائنر کی کوئی بھی پڑھائی نہیں کی انہوں نے یہ سب چیزیں صرف بکس پڑھ گئی سیکھی ہیں اس کے علاوہ فیڈریشن آرناوٹک انٹرنائشنل نے 2010 میں ایلون مسک کو ایلون مسک کو ایف آئی کول میڈل بھی دیا تھا کہ انہوں نے ایک پرائیویٹ روکٹ بنایا تھا جو اورپٹ تک پہنچ گیا تھا اور یہ ان کا سب سے ہائیسٹ عوارڈ ہے جو صرف اس کے علاوہ نیل آمسٹروم کو ہی ملا ہے مسک آنے والے ٹائم میں اپنے بہت سے پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کر دیں گے اور انہوں نے کافی ایسے پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کر بھی دیا ہے ایسے کہ ہائپرلوپ انہوں نے انٹروڈیوس کر آیا ہے جو لوگ کو سان فرانسسکو سے لانسینجلی صرف آدھے گھنٹے مریج دے گا اور انہوں نے کہا ہے یہ پروجیکٹ کوئی اور نہیں بنایا تو وہ خلی اس پروجیکٹ بانانا شروع کر دیں گے اس کے علاوہ ایک اور سیٹریٹ سپیس میں چھوڑنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ دونیا میں کہیں بھی انٹرنیٹ استعمال کر سکیں تو یہ مسک کی زندگی کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی ویسے ہم جتنا بھی مسک زندگی کو بیان کریں وہ کم ہی ہے اور یہ میرے لئے ایک رسپریشنل باڈی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دائے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اس ویڈیو اس کے لئے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کمنٹ کر سکتے ہیں میرے آنی والی ویڈیو کو ٹاپک سجس کر سکتے ہیں اور آنکر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ